یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے ہندوستانی بحریہ نے ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر پہلی بار دیسی ساخت کا جنگی جہاز شکن میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے بحریہ کے ایک ترجمان نے بدھ کو بتایا کہ میزائل کو بحریہ کے سیکنگ بیالیس بی ہیلیکاپٹر سے بالا سور میں مربوط ٹیسٹ رینج سے دھاکھا گیا ٹیسٹ مکمل طور پر کامیاب رہا ہے ترجمان نے کہا کہ یہ ٹیسٹ جدید ترین ٹیکنالوجی کے شعبے میں خود انحساری کے حصول کی جانب ایک انتہائی اہم قدم ہے انہوں نے کہا کہ یہ بحریہ کے مقامی بنانے کے عظم کو بھی ظاہر کرتا ہے وارانسی میں بکلا کی ہرطال کی وجہ سے گیانوابی مسجد کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی عدالت جل سماعت کی نئی تاریخ کا اعلان کرے گی درحقیقت بدھ کے روز ایک نئے سروے کے لیے دیوار گرانے اور ملبہ ہٹانے کی درخواست کی سماعت ہونی تھی سپریم کورٹ اور وارانسی کورٹ دونوں نے منگل کو اس معاملے میں اہم فیصلے سنائے تھے سپریم کورٹ نے وارانسی کے زلہ مجسٹیٹ کو گیانوابی شرنگار گوری کامپلیکس کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت دی تھی بتاتے چلیں کہ اس جگہ مبینہ طور پر ایک شیب لنگ ملا تھا اس دوران عدالت نے کہا کہ مسلمانوں کے مسجد میں نماز پڑھنے کے حق کو متاثر کیے بغیر اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ نے بدھ کو ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے سابق وزیراعظم راجیف گاندی کے قتل کیس میں سزا کاٹ رہے مجرم اے جی پیراریول کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 142 کے تحت استحقاق کے تحت رہائی کا فیصلہ دیا ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ نے بڑا قدم اٹھایا ہے جبکہ رہم کی درخواست گورنر اور صدر کے درمیان زیرے التوا ہے سپریم کورٹ نے پیراریول کی رہائی کی درخواست کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ریاستی کابینہ کا فیصلہ گورنر پر لازمی ہے تمام مجرموں کی رہائی کا راستہ کھلا ہے پاکستان میں معاشی حالات بد سے بتر ہو رہی ہیں بد کو پاکستان میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح اگور کر گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو روپے میں فروخت ہونے لگا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو ستانوے روپے سے تجاوز کر گئی ہے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بارہ بجے دو روپے اضافے کے بعد ڈالر نے اپنی ڈبل سینچری مکمل کی اور دو سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے عمران ملک نے منگل کو آئی پیل دوہزار بائیس میں ایک بار پھر کمال کی کارکردگی پیش کی ہے جمہو کشمیر کے اس تیز گیندباز نے ممبئی انڈینز کے خلاف تین وکٹ لے کر سن رائزرز ہیدر آباد کے پلے آف کی امید کو برقرار رکھا ہے میچ میں ہیدر آباد نے پہلے کھیلتے ہوئے چھے وکٹ پر ایک سو تیرانوے رنڈ بنائے تھے راہل ترپاٹی نے شاندار نصف سینچری لگائی تھی تیسری نصف سینچری ہے جواب میں ممبئی کی ٹیم سات وکٹ پر ایک سو نوے رن ہی بنا سکی یہ ہیدر آباد کی تیرہ میچوں میں چھٹی جیت ہے حالانکہ ہیدر آباد کی ٹیم آخری میچ جیت کر بھی چودہ پوائنٹ تک ہی پہنچ سکے گی ایسے میں اس کی امید تب ہی بنی رہے گی جب آر سی بی اور دہلی دونوں کو آخری میچ میں ہار ملے وہیں یہ ممبئی کی تیرہ میچوں میں دسمی شکست ہے موسیقی